موسکار سواگا تھے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کووینڈر شروعات ہیرلائن سے پدھار ممتوی کا پتھانکوردورہ پرکشا ایجنسیوں کی فتوائی پیٹ پاکستان سے سٹی سیما کا بھی کیا ہوای سیب اکشن سم وشم نیم کی نہیں بڑھے گی میاں دلی کے پریوہنمتری گوپال رائے کا بیان دوچوں کے آنکھوں کی سمکشا کر رہی ہے سرکار سنسر بورڈ میں سبھار کے لیے شام بھینے گل سمیر کی پہلی بیٹھڑ آرون جیٹلی اور راجی وردن سنگھ راتھوان کی شرکت بڑے بدلاؤ پر زور اور وشو پستک میلہ دوہزار سولہ کا آگاز چین سمیت تیس دیش میں رہے ہیں اس سا نئے لکھوں کو بڑھاوہ دینے کی اپیر رائے دیکھتے ہیں پہلی خبر دلی کے پرگتی میدان میں وشو پستک میلے کا آگاز ہو گیا ہے نو دنوں تک چلنے والے اس میلے میں وشو سواست سنگٹھن اور یونیسکو سمیت تیس دیشوں کے پرکاشک شامل ہو رہے ہیں پستک میلے کی تھیم ہے بھارت کی سانسکرتک دھروہر اور اس سال کے پستک میلے میں سممانت آتیت دیش چین ہے رازدھانی دلی کے پرگتی میدان میں کتابوں کا میلہ سج گیا ہے مانا سنسادھان وکاس منتریز پرتی رانی نے اس کا اگھاٹن کیا اس بار میلے کی تھیم بھارت کی سانسکرتک دھروہر ہے اس میں وششت آتیتی دیش چین ہے چین سے دھائیسو پرتیدھی پانچ ہزار پستکیں لے کر میلے میں حصہ لے رہے ہیں میلے میں تیز دیشوں کے پرکاشکوں کے علاوہ وششو سواس سانگٹھن اور یونسکو جیسے انتراراشتی سانگٹھن حصہ لے رہے ہیں نیشنل بکٹرسٹ اور بھارتی ویاپار سموردھند سانگٹھن نے ملکر میلے کا آیوجین کیا ہے بھارت میں رگوید کے سمیے سے جو پرکاشن پرمپرہ پرانم ہوئی جو گیاں سمپدہ ہمارے رشیوں نے ہمیں دی اس کا ایک چھوٹا سا پریاس پرستود کرنے کا ہم نے تھیم پیولین میں کیا ہے اور اس کا گھوشواک کے ہم نے رکھا ہے بھوج پتر سے ای بوکس تک کی یاترہ چائنا فوکس کنٹری ہونے سے کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ابھی آ رہے ہیں یہاں پہ چائنا اس پیولین کے اندر میں جو چائنیز سیکھنے کے لیے اور چائنیز کلچر کے جاننے کے لیے وہ بہت مطلب انکشس ہے تو اس سے بہت دو کنٹری کے لیے بہت فائدہ بند ہوگا جی کتابوں کے دنیا میں بھوج پتر سے ای بوکس تک آئے تمام بدلاؤں میلے میں دیکھنے کو ملے گے اس دوران شاستری اور لوگرط کارشالہ پریچرچہ اور گوشٹیوں سمیت آنے کارکرم آئیوجیت ہوں گے سکول کی پوشاک میں آنے والے بچوں کو ملے میں نیشل کا پرویش دیا جائے گا پستک میلے 17 جنوری تک چلے گا 9 دن تک چلنے والے ملے میں آئیوجگو کو 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے شرکت کرنے کی امید ہے اور اس پستک میلے اور اس کے میں کہوں کی جس طریقی کے دیشہ ہے اور اسے کیا آیا ہم اس پر باتشیت کریں گا ہمارے ساتھ ورش پتکا راہول دیو صاحب ہیں راہول جی سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ اس شرچہ میں جھنے کے لیے راہول جی میں پیشلے کچھ ورشوں کے آنکھلے دیکھ رہا تھا جب ہم ای یک کی بات کر رہے ہیں سب کچھ انٹرنیٹ پر اپلبد ہے اور ذاتر کہا جا رہا ہے کہ یوت اس کی طرف بڑھا ہے لیکن سال دس سال جواقلے ہیں پستک میلے میں پرکاشکوں کی سنکھیا ہو یا کتابوں کی یا پھر رائٹرز کی اور بکری کی کئی گناہ بڑھتی چلی جا رہا ہے یعنی کہ اس کا آکرشن پہلے کی دنیا کے پر ایک شائعی سسٹم آنے کے بعد تیزی کے ساتھ بڑھ گیا جی بلکل یہ پہلے کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جو نیا مادیم آیا ہے یہ مدرت مادیم کو ہی سماپت کر دے گا جیسے اکباروں کے لیے بھی کہا گیا تو وہ بھوشیوانیاں صحیح ثابت نہیں ہوئی ہیں خاص طور پر پستکوں میں تو ہم پاتے ہیں کہ لوگوں میں پڑھنے کا شوق بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے حالانکہ الگ الگ بھاشاؤں میں استطیقی الگ الگ ہے اور پستکوں کا پرکاشن کی سنکھیا میں کافی بردی ہے لگ بھگ سبھی بھاشاؤں میں پرکاشن بڑھ رہے ہیں لیکن کچھ آنکڑے ایک چیز ہیں اور آنکڑوں سے دکھنے والی تصویر کے بھیتری کچھ دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے ای بوکس کہاں جاں تک پرشن ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو ایسے لگا تھا کہ یہ چھپی ہوئی کتابوں کو نشٹ کر دیں گی اور سب لوگ اپنے اپنی کمپیوٹر پہ یا اپنے سمارٹ فون پہ یہ پڑھیں گے لیکن اور ای ریڈرز بھی آئے ہیں کیول الیکٹرونک ریڈرز بھی آئے ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک جگہ بنائی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب ای بوکس پڑھتے ہیں کنڈل اور اس کے کئی ویکلپ جو اس میں باجار میں ہیں جہاں پر ایک ہی آپ چھوٹی سی ٹیبلٹ میں تیس تیس چالیس چالیس ہزار پستکیں اکٹھا کر سکتے ہیں کئی لاک پستکیں آپ کے لیے ویکلپ کروپ میں موجود ہیں آپ خرید کر وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے انہوں نے ایک اپنی الگ جگہ بنائی ہے پستکوں کی اپنی جگہ بنی ہوئی ہے تو یہ بہت میں کہوں گا کہ آشا سے بھرا ہوا پورا پردش ہے کہ پستکیں بھی رہیں گی اور ای بوکس بھی رہیں گی اور پڑھنے کے اور گیان کے اور بنورنجن کی تمام سہت کے نئے نئے پڑھنے کے اور بھیجنے کے منچ بھی نئے نئے آئیں گے لیکن ہر منچ اپنی ایک الگ جگہ بنائے گا تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں اچھا اور لوگوں میں جگیاسہ بھی بڑی ہے اس لیے پستکوں کی مانگ بھی بڑی ہے اور ہمیشہ رہے گی اور ساتھی ساتھ ایک اور جو بڑا میں کہوں کہ پوزٹیم آقڑا ہے جو بہت انکریج کرتا ہے ہم سب کو کہ ہر سال جو اس طریقے سے ہم پستک بیلے کو دیکھتے ہیں وہاں پر جو سنکھیا اس وقت میں کروں لیکھوں کی اس میں ادائیمان جو لیکھک ہیں یعنی کہ تیس اور پینتیس سال سے کم لیکھک ان کی سنکھیا ویراؤ جی بہت ایزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اسے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور یہ آگے ساہد کے لحاظ سے یا پٹن پٹن کے لحاظ سے اس نظریے سے بھی اس کا کیا مہت دکھتا ہے یہ بہت مہدپورن ہے یہ اور نکیول یوہ لیکھک بہت بڑی سنکھیا میں آگے آئے ہیں جو نئے نئے وشیوں کو نئے نئے طریقوں اور نئے نئے درشتیوں سے نئی شیلیوں سے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اب تو کشور یوکوں کشور لکھکوں کے بھی ایک پوری پودھ آگئی ہے اب ہم پاتے ہیں کہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سال کے لڑکے اور لڑکیاں بڑی اچھی کتابیں لکھ رہی ہیں اور ان کی بھی ایک الگ شرینی بن رہی ہے جس کو آپ ٹین لٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ٹینیجر لٹریچر کہیں گے تو انگریزی میں تھوڑے یہ پریوک زیادہ ہو رہے ہیں بھارتی بھارشاہوں کی تلنا میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارتی بھارشاہوں میں بھی یہ تمام رجحان تھوڑے دیر صحیح صحیح لیکن ضرور آئیں گے لیکن ایک بہت موٹی بات یہ ہے کہ ہمارے یواؤں کو اور ہمارے کشوروں کو ایک نئی دنیا کو نئے طریقوں سے جاننے کے بہت نئے اوسار پرابط ہوئے ہیں ان کی جگیاسائیں اور اور پھیلی ہیں اور ان کو شانت کرنے کے اوسار بھی بنے ہیں تو ان کے انبھاؤں میں ان کے انبھاؤں کے جگت میں بہت بڑی وردی ہوئی ہے انبھاؤں میں ویدتہ بھی بہت آئی ہے اور ابھیوکتی کے مادیم اور ابھیوکتی کے منچ بھی بڑے ہیں بلکل یواؤں لیکن کا سواگت بھی پہلے کی تلنا میں زیادہ ہوا ہے اب لوگ ضروری نہیں کی پرانے ستھاپت لیککوں کی ہی کتابیں پڑھتے ہوں تو پریوگ کے طور پر نئے پہلے سے نہ جانے ہوئے اگیات کولوے شیل جیسے ہم کہتے ہیں ایسے لیکھکوں کی کتابیں پڑھنے میں بھی دلچسپی لوگوں کی بڑی ہے دونوں اور سے یہ ہوا ہے لیکن بھی بڑا ہے اور اس کی سویکارتہ بھی بڑی ہے بلکل سویکارتہ کے لحاظ سے کہیں تو بھارت ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا بازار کے طور پر بھی دیکھ رہا ہو کیونکہ بھاشا کے لحاظ سے دیکھیں بھارتی بھاشاں سے اتر اگر دنیا کے لگ لگ دیشوں کی بھاشاں کو بھی دیکھیں تو پستک جب یہ میلے لگ رہے ہیں یہاں پر اس کی سنکھیا یعنی کہ ان بھاشاں کے لحاظ سے اگر پستکوں کو دیکھیں ان کی سنکھیا ہر سال بڑھتی جاری جو دائرہ وہ بڑھتا جارہا ہے یعنی کہ اس لحاظ سے کہیں تو بھارت میں ایک سویکارتہ یا پھر میں کہوں کہ ایک جو اتسکتا ہے تمام الگ لگ دیشوں کی بھاشاں اور وہاں پر چھپنے والی کتابوں کو لے کر وہ بھی لگتا بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے بھارت بہت دشکوں بعد پچھلے ایک دو دشک سے تھوڑا بہر مکھی ہوا ہے تھوڑا وشو مکھی ہوا ہے اور وشو کے دوسرے دیشوں سے سبہتاؤں سے سنسکرتیوں سے اس کا سمپرک آدان پردان بھی بڑا ہے یا ترائیں بھی بڑی ہیں اس لیے اس کی روچیاں بھی ویدیشوں میں بڑی ہیں اس لیے ویدیشی بھاشاؤں میں بھی بڑی ہیں دوسری بات کہ اب بھارتی یوکوں کو اور جو پڑھے ہمارے چھاتر ہیں ان کو انگریزی یعنی انگلینڈ اور امریکہ یوکے اور یو ایس کے علاوہ دوسرے دیشوں میں بھی پڑھائی کے افسر نہیں ملنے لگے ہیں دوسرے دیشوں میں ان کو ویاپار کے اور روزگار کے افسر بھی دکھنے لگے ہیں اور ملنے بھی لگے ہیں تو ایک میں کہوں گا کہ بہوکیندرک ہوا ہے بھارت کا یوہ اور اس کا اثر ہمیں پستکوں میں روچی میں ویدیشی بھاشاؤں میں روچی میں بھی دکھتا ہے اور آل جی کاکری سوال جب اس طرح ہے کہ پستک میلوں کا ایوجن جس کا میں کہوں کہ الگ ایک ادیش رہا رہتا تھا وہ اس ادیش کی پورتی کے لحاظ سے میں کہوں کہ بہت زیادہ سفلتا ابھی ملتی دکھ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کی نظر میں اس میں کیا کچھ اور جوڑنے کی ضرورت اس کے ذریعے اس کی ویاپکتہ سوئی کارتہ یا پھر ایک عام جن تک اس کی میں کہوں کہ پہنچ ہے اس کو اور بڑھائے جا سکے دیکھیں ایک سطر پہ تو یہ ساری ہم لوگوں نے اتصاہ والی آشہ والی باتیں کر لیں لیکن چنتہ کے بھی کئی کارن ہیں بھارتی بھاشاؤں کی جو اپنی ستھی ہے پورے بھارت میں اس کی جو ان کی جو پرتشتہ ہے ان کی جو جگہ ہے ان کی جو شکتی اب تک رہی ہے اس سماج کے نرنائک شکتی کے روپ میں وہ جو ایک بھاشائیں رہی ہیں اس شکتی میں دھیرے دھیرے کشن ہو رہا ہے کمی آ رہی ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور انگریجی سب کے اوپر حاوی ہوتی جا رہی ہے دوسری ایک نئی پیڑھی اب ایسی آئی ہے جو سیدھے اپنے شیشو سے سیدھے موبائل پر جا رہی ہے تو بیچ میں اکبار پترکائیں بال پترکائیں اور پست کے پڑھنے کی جو سیڑھیاں ہوا کرتی تھی وہ سیڑھیاں اب کم ہوئی ہیں اور بچے اب سیدھے الیکٹرونک مادیموں پر چھلانگ لگا رہے ہیں تو پڑھنا کم ہوا ہے کیونکہ دکھنے جو درشی سامگری ہے وہ نسندیہ زیادہ روچک ہوتی ہے تو ایک بار بچپن سے اگر بچوں کو اور ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بھی ان کو ٹی وی اور انٹرنیٹ دیکھنے کی عادت جب پڑھ جاتی ہے تو پھر پڑھنے کی عادت پر اس کا اثر ہوتا ہے پڑھنے کی عادت بچوں کے اور ہم سب کے اپنے بودھک وکاس کے لیے انیوار رہے ہیں پڑھنے نیوار رہے ہیں تو یہ پستک میلے یہ اب ڈلی سے نکل کے اب دیکھیں پردیشوں کی راجدھانیوں میں بھی ہوتے ہیں ہونے لگے ہیں ان کی سنکیہ بڑی ہے لیکن ان کو اور تھوڑا نیچے تک لے جانا ہوگا ہمیں زلوں کے سطر تک لے جانا ہوگا ہمیں تحصیل کے سطر تک لے جانا ہوگا اور پستکوں اور لیککوں اور پاتکوں ان کے بیچ میں ایک نیا بہت سکری ہے رشتہ ہمیں قائم کرنا پڑے گا نمتم سطر پر جا کے تو اس میں پرکاشکوں کی بھی ذمہ داری ہے ان کی بھومی کا ہوگی لیککوں کی ہوگی راج سنساؤں کی ہوگی اور سب سے زیادہ پاتکوں کی تو ہوگی ہے اور ہماری اور آپ کی یعنی میڈیا کی بھی ایک بھومی کا ہوگی بلکل راہو جی بہت شکریہ اس پورے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لئے آپ کا اور یہ تھی ہماری پہلی خبر چوڑا سا بریک بریک کو اس پار دن بھر کی دوسری بڑی خب ہے میڈیا منتن کے آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پتھانکوٹ آتن کی حملے کا میڈیا کوریج میڈیا کو یہ نہیں معلوم تھا کی جو فیکٹس وہاں پہ ہیں کیا ہوا ہے کیا اس سمیں سرکار ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہے کیا ہم کو دے سکتی ہے تو میڈیا کو تھوڑا دور رکھا اور صحیح کیا میڈیا کو لگتا ہے کہ responsible میڈیا رہا کوریج پہلے کے مقابلے میں تھوڑی کنٹرول تھی تھوڑی راشت کے اس کو دیکھتے رکھی گئی دیکھئے میڈیا منتھن شنیوار شام ساڑھے سات بجے اور رویوار شام چار بجے پردھان منتری نرین موڈی نے آج پنجاب میں پتھان کو ٹھربیس کا دورہ کیا انہوں نے آتنگ کی حملے سے نپٹنے اور اسے ناکام کرنے پر سرکشہ بالوں کے سہاس کی تعریف کی سرکشہ جنسیوں نے پردھان منتری کو آتنگ کی حملوں کے مقابلے کی رنیت کے بارے میں جانکاری بھی دی ازبیش پاکستان سرکار کی ارسی آئے بیان کے مطابق ودیش سچی وستر وارتہ تیس میں کے مطابق پندرہ جنوری کو ہی ہوگی پردھان منتری نرین موڈی نے پتھان کوٹ ائر بیس پر آتنگ کی حملے کے بعد پہلی بار وہاں کا دورہ کیا انہوں نے آتنگ کیوں کے خلاف ابھیان میں بھاگ لینے والے جوانوں سے ملاقات کر کے ان کا حوصلہ پڑھایا پردھان منتری نے اس آپریشن کو سفلتہ پورو کنجام دینے کے لیے جوانوں اور سرکشہ ایجنسیوں کی تاریخ بھی گی پردھان منتری نے ائر بیس میں ہی سرکشہ ایجنسیوں کی پرتنیدیوں کے ساتھ بیٹھا کی جس میں انہیں آتنگ کی حملوں سے نپٹنے پر ایک پرزنٹیشن بھی دیا گیا بعد میں پردھان منتری نرین موڈی نے سیماورتی علاقوں کا ہوائی جائزہ بھی لیا ان کے ساتھ راشتی سرکشہ سلہکار عجید ڈووال سینا وائو سینا جو انٹیلیجنس انفرمیشن دیا ہے جس کے آدھار پر بہت جلدی پتھان کوٹ میں آتنگ فیلانے والے جو لوگ ہیں ان کی ہینڈلرز ہیں اور یہ ٹیرریسٹ آرگنیزیشنز ہیں ان کے خلاف سکت کاروائی ہی ہو سکتی ہے اس بیچ پاکستان کے پتھانمتی نواز شریف ویدیش معاملوں کے سلاکار ساتھا جنجیز نے کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ پندرہ جنوری کو پرستاویت ویدیش سچی وستر وارتہ تیہ سمیہ اور کارکرم کے مطابق ہی ہوگی عجیز نے پاکستان کی سنسط میں ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے پاکستان کے رکشہ منتری خواجہ محمد آسف نے کہا کہ کوئی بھی آتنگ کی گھٹ شادی وارتہ کو پٹری سے نہیں اتار سکتا اس سے پہلے بیتے دو دنوں میں پاکستان کے پتھانمتری نواز شریف نے اچھے سری بیٹھا کی تھی جس میں بھارت کی اور سے سوپے گئے سبوتوں کی جاچ کے آدیش دے دیا گئے تھے یہ پردھانمتری جی کی پتھانکورٹ یادتا جو ہے بہت ہی مہتپون ہے اس کے مادیم سے بڑے سٹرونگ میسیجز بھیجے جارے ہیں انٹرنیشنل کمیونیٹی کو پاکستان کو اور ویدن انڈیا کو کہ جو بھی ایسے جہاں تک انٹرنیشنل کمیونیٹی کا تلق ہے انہوں نے کنڈیم تو کیا ہے ہمارے پردھانمتری جی کہہ رہے ہیں کہ میر کنڈیمیشن is not good enough دنیا نے ابھی تک اس بیچ امریکہ نے بھی پاکستان سے پتھانکورٹ حملے کے پیچھے شامل آتنکیوں کے خلاف ٹھوس اور تیز کاروائی کرنے کی بات کہی ہے دسل ایک جنوری کو پتھانکورٹ ایر بیس پر ہوئے آتنکی حملے میں سینا کے سات جوان شہید ہو گئے تھے جبکہ سبھی چھے آتنکیوں کو بھی مار گرائے گیا تھا اس حملے کے پیچھے جائش محمد کا ہاتھ ہونے کے کئی ثبوت نائیہ کو ملے ہے جس سے حملے کے تار پاکستان سے جڑے پائے گئے ہیں میگھالے کے ایسٹ کارو ہلز زلے میں ہوئے ایک دھماکے میں دہشت پھیل گئی یہ ویس پورٹ ویلیم نگر بازار میں ہوا دھماکے کے وقت بازار میں زیادہ بھی نہیں تھی پھر بھی حملے میں نولوگ گمھی روپ سے گھائل ہوئے جن میں سے ایک محلہ بھی شامل ہے ویلیم نگر میگھالے میں ایسٹ کارو ہلز زلے کا مکھیالہ ہے دھماکے کے ذمہ داری پرتبندت اگروادی سنگٹن گارو نیشنل لیبریشن آرمی نے لیا ہے ویشالی میں ایک پولس والے کی سنسنی خیز ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک بار پھر راج کی قانون ورستہ پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے ویشالی تھانے میں تینات اشوک یادو کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی معاملے کی تفتیش جاری ہے وہیں سیاسی بینوازیاں بھی تیز ہیں بیہار کے ہاجیپور میں اے ایس آئی اشوک کمار یادو کی ہتیا کا معاملہ سامنے آنے سے پولس محکمہ سکتے میں ہے پولس نے شو کو کبجے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اب تک ہتیا کی وجہ کا پتان نہیں چل سکا ہے ہتیا پر سیاسی بیان بازیاں بھی تیج ہو گئی ہیں لوگ جنشکتی پارٹی کے ادھیکش اور کیندری منتری رامویلاس پاسوان نے راجے کی کانون ویوستہ پر سوال اٹھایا ہے پورا بیہار کا کانون ویوستہ چوپٹ ہو گیا ہے مطلب کوئی آدمی کو اتنا امیر بھی نہیں تھی کہ مطلب اس طریقے سے حالت بگڑیں گے یہ تو پنچانوے جو جو لالو جاداو کا ورسٹ پیڈیر تھا اس کو بھی پار کر گیا ہے ویپکش کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے جیڈیوں نے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کی بات کہی ہے اس سے پہلے دربنگا میں دو انجینئروں ویشالی جلے میں ایک انجینئر اور مزفرپور میں ایک ویپاری کی بھی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی دلی میں پندرہ تاریخ کے بعد آدیون فامولے کے جاری رہنے کے قیاسوں پر روک لگاتے ہوئے پریمہنمنتری گوپال رائے نے پہلے ایک جنوری سے پندرہ جنوری کے بیچ آنے والے نتیجوں اور سبھی پہلوں کی سمکشہ کی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار اس یوجنا پر گمہیرتا سے ویچار کر رہی ہے ذرطل شکروار کو ہائی کورٹ میں دلی سرکار نے کہا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر تہہ عوض کے بعد بھی اس نیم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کلحال دلی میں پدوشن کم کرنے کے لیے اس نیم کو آگے بڑھایا جانے کے اثار اب نہیں ہے کورٹ نے یارہ تاریخ کا سمیں لیا ہے کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد آگے کی کاریوجنہ اس سندر میں ہم نے دھاریت کریں گے لیکن پہلے بھی ہماری جو کاریوجنہ تھی نہ تو ہم پندرہ کے بعد اس کو بڑھانے جا رہے ہیں اور نہ تو وہ پندرہ سے پہلے ختم کرنے جا رہے ہیں یہ پندرہ دن کا عویان ہے اور پندرہ دن کے بعد سرکار اس پر کمشہ کر کے نڑے لے گی کینڈری اے فلم پروانہ بورڈ یعنی سنسر بورڈ میں صدھار کے لیے گٹھت سمیت کی آج ممبئی میں پہلی بیٹک ہوئی اس میں چرچہ ہوئی کہ سنسر کی کیچی کے ادھکار شرط میں کیا کیا لائے جائے اس کا پراروب کیسا ہو کمیٹی کی پہلی بیٹک میں یہ تیہ ہوا ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں اور یہ سرکار کا کام نہیں ہے سوشنہ پرسارن راج منطری راج وردن سنگرات ہوئر نے کہا کہ سرکار یہ تیہ نہیں کرنا چاہتی کہ لوگ کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں جانے مانے فلم ندیشک شام بنے گل اس سمیت کے دھکش ہیں کینڈری اے سوشنہ پرسارن منطری ارون جیٹلی نے سے سمیت کے پتنیزیوں نے ملاقات کی پہلہ جنجلانی کہ سنسر بورڈ کا دکھش بننے کے بعد کافی بیواد ہوا تھا جس کے بعد سنسر بورڈ کو تدھارنے کے لئے کمیٹی بنائی گئی سی بی ایف سی سمیت میں ایڈ گروپی ایوش پانڈے فلم کار آکش مہرہ اور بھاونہ سمیہ شامل ہیں کمیٹی دو مہینے میں اپنی ریپورٹسوں پر کی وردیش منطری سوشمہ سواراج نے دنیا کے تمام ملکوں میں بس بھارتی مول کے لوگوں سے دیش کے وکاس میں مدد کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ حال کے ورشوں میں یمن ایراک اور سیریا جیسے کئی دیشوں میں سنکٹ کے حالات کھڑے ہوئے ہیں لیکن بھارت سرکار کی اوڑ سے سمیہ سمیہ پر جاری کی جانے والی ایڈوائزری پر دھیان دیکھ کر اندکتوں سے بچا جا سکتا ہے ودیش منطری سوشمہ سواراج نے دلی میں پرواسی بھارتی دیوست کے موقع پر ودیشوں میں بسے بھارت ونشیوں کی دیش کے وکاس میں بھومکا کی چرچا کی ہم نے دس مددے چھانٹے ہیں جس میں کھاڑی کے دیشوں کے شمیگوں کے مددے ہیں جس میں پی آئیو کنٹریز کے اپنے مددے ہیں ایڈوکیشن شکشہ کے کشتر میں انڈین ڈائیسپورا کو کیسے انگیج کیا جائے یہ مددے ہیں اس طرح کے دس مددے ہم نے چھانٹے ہیں اور ہر مہینے ایک مددے پر ہم چرچا کریں گے جس میں دس پرواسی بھارتیوں کو بلائیں گے پانچ وشوشک بھارت سے ہوں گے یہ پندرے لوگوں کا سمو دن بھر بیٹھے گا اور دن بھر چرچا کرنے کے بعد ہمیں صفالشیں دے گا اور میں اور راجی منتری سویم ان چنتن سموہوں کے ساتھ بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نے ویدیشوں میں بسے بھارتی ملک کے لوگوں سے اپنے دیش میں آ کر نویش کرنے اور سرکار کی یوجناؤں میں بھاگ لینے کی اپیل کی ہے مہینہ بھر پہلے سے انہیں پتا لگ جاتا ہے کہ ان کے پردھان منتری کب آ رہے ہیں وہ سویم تیاری کرتے ہیں اس میں جانے کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ میٹنگ ایک رسم نبھائی کے لیے نہیں ہوتی پردھان منتری اپنی بات کہتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ان کی سمسیاں کو جان کر یہاں آتے ہیں ان کی پیڑاؤں کو لے کر آتے ہیں اور یہاں آ کر اس کا سمادھان کرتے ہیں یہ ایک سمپرک ہے جو اس سرکار کے آنے کے بعد پرواسیوں کے ساتھ بڑھا ہے پرواسی بھارتی دیوس میں کئی دیشوں کے رازدود اور پرتیدیوں نے حصہ لیا اس موقع پر ویدیش منتری سمس راج نے لندن، دوبائی، کولانپور جیسے دیشوں میں بسے بھارت ونشیوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے چرچہ کی پرواسی بھارتی دیوس پہلی بار دوہزار تین میں منائے گیا تھا سرکار نے پرواسی کارے منتالے کا ویلائے ویدیش منتالے میں کرنے کا بھی اعلان کیا ہے شیلنکا میں آج سے دیش کے لیے نیا سمیدھان بنانے کی پرکریا پر کام شروع ہو گیا موجودہ سنسط کو سمیدھان سبھا بنانے کا پرستاؤ کیا گیا ہے سمیدھان سبھا کے روپ میں کام کرتے ہوئے سنسط چھ مہینے میں نیا سمیدھان کا ڈھانچہ تیار کرے گی شیلنکا میں نیا سمیدھان بنانے کی پرکریا شروع ہو گئی ہے پردھان منتی رانیل وکرم سنگے نے سنسط کے ویشششتر میں نیا سمیدھان کا پرستاؤ کا پراروپ پیش کیا راشپتی میتری پالا سریشنہ نے سنسط کو سمبھوثیت کرتے ہوئے سبھی دلوں سے سمیدھان کی نرمال میں یوگدان دینے کی بات کہی راشپتی میتری پالا سریشنہ نے سرکار کے ایک سال پورا ہونے کے بعد اپنے چناؤوی وادے پر عمل کرتے ہوئے نیا سمیدھان بنانے کے پکریہ شروع کی ہے سنسط کے بھیتر اور باہر ویعاپک چرچہ کے بعد نئے سمیدھان کی روپ رکھا تیار کی جائے گی سمیدھان کا مقصد کارکاری راشپتی پرنالی کو ختم کرنا علم سکھکوں کے ساتھ پھر سے وارتہ شروع کرنا ویعاپک اسطر پر چناؤ سدھار کرنا ہے پرستاؤ کے تحت سنسط اب سمیدھان سبھا کے روپ میں کام کرتے ہوئے چھ مہینے میں نئے سمیدھان کا ڈھاچہ تیار کرے گی بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی لندن میں انیس فین صدی کے بھاپ سے چلنے والے انجن کو پھر سے شروع کیا گیا اس کا نام دہ فلائنگ سکوٹس مین ہے دراصل یہ کوئی معمولی سٹیم انجن نہیں اس کا نام پر کئی ریکارڈ ہیں یہ سو میل پتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والا سب سے پہلا سٹیم انجن تھا اس کا استعمال لگ بھگ ایک دشک پہلے بند کر دیا گیا تھا اس انجن کے نام بھنا رکے سب سے لمبی دوری تیہ کرنے کا بھی ریکارڈ ہے اس کی مرمت پر قریب چالیس کروڑ روپے خرج کیے گئے امید کی جا رہی ہے کہ فروری سے لندن کراس اور نیویاک بیچ یا سٹیم انجن مسافروں کو پھر سے پرانے سفر کی یاد دلائے گا تو اس بلٹر میں بھی اتنا ہی نمسکار موسیقی